پی ٹی کے رکنے قومی اسمبلی آمد لیاقت کے متنازع بیان کے حوالے سے آمد لیاقت حسین تاریخ روڈ پر واقعی مدینہ مسجد پہنچے جہاں علماء خرام اور نمازیوں سے گفتگو میں مسجد توڑے جانے کے معاملے پر وزیر آزم پر تنقید کر بیٹھے صحافی نے سوال کیا کہ اس معاملے پر خان صاحب کو شرم نہ آئی تو جواب دیا اگر خان صاحب کو شرم آتی تو وہ یہاں آتے آمد لیاقت حسین نے رکنے سندھ اسمبلی علی جی جی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں جب میں رسول کی ناموں اس کے لیے اسمبلی چھوڑ سکتا ہوں تو مدینہ مسجد کے لیے تو اپنی گزر بھی گڑا سکتا ہوں تو بات یہ کہ ہمارے رسول نے بنایا ہی مدینہ تھا مدینہ تو کوئی نام نہیں ہوتا نا مدینہ کہتے ہیں شہر کو مدینہ ایٹی میٹک شہر کا نام لیکن رسول کی وجہ سے یہ شہر کا نام اتنا عظیم ہو گیا کہ یہ مدینہ تو نبی کہنا لنے لگا برنہ تو یہ مدینہ تھا خالی تو آج بھی ہماری مدینہ مسجد مدینہ مسجد نہیں ہے یہ مدینہ تو نبی مسجد ہے اجبر لکھا ہوا ہے اللہ مفتالی بیعوابی رحمت ایک یعنی اس پر اے اللہ رحمت کے دروازے کھول جائے تو آپ رحمت کے دروازے کھولنے کی دعا لکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر اللہ کے ذکر کو رکھنے کوشش کریں تو یہ مسجد تو میں نہیں گردے دوئے جب تک میں ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے پی ٹی آئے کے رکھنے قومی اسیملی آمر لیاقت حسین کے بیان پر تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے خدادات کالونی میں آمر لیاقت حسین کے گھر کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں بورڈ نیز کے روائندر راو افنان سے راو افنان ناغہ کیجے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے پی ٹی آئے کے کارکنان سراپا احتجاج ہے اور کارکنان کی جانب سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے وہ گزشتہ روز جو ہے عامل لیاقت حسین نے مدینہ مسجد کا جب دورہ کیا تھا تو ایک متناظر بیان دیا تھا جس میں جو پارٹی چیئرمن اور وزیر عظم عمران خان پر بھی قری تنقید کی گئی تھی کہ اگر انہیں شرم آتی تو وہ مزیرہ مسجد کا دورہ کرتے اور اسی کے ساتھ ان کے جو اپنے خلقے کے رکنے سندھ اسمبلی الی جی جی ہے انہیں بھی قری تنبیتہ نشانہ بنایا گیا تھا اور انہیں پاگل قرار دیا گیا تھا اور نمازیوں سے یہ بھی مقالمہ کیا تھا کہ جہاں وہ نظر آئے انہیں پتھر مار کر بھگائیں تو اس کے اوپر جو ہے انہیں کے اپنے خلقے وہ سراپا احتجاج ہے یہ خودادات چرنگی کے پاس ان کا پہلے گھر ہوا کرتا تھا اب یہ پارٹی دفتر کے اندر یہ تبدیل ہو چکا ہے تو اس کے باہر جو کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے اور وہ سراپا احتجاج ہے اور وہ آمر لیاقت کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہے اچھا اب ابھی کیا سیچویشن یہاں پر ہے کہ یہاں پر لوگ کیا اشتیال میں نظر آ رہے ہیں یا پھر بس نعرے بازی کی جا رہی ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ آج بلکل صرف نعرے بازی کی گئی ہے پارٹی پرچن کے ساتھ موجود تھے اور عمران خان کے حق میں نعرے بازی ہو رہی تھی علی جیدی کے حق میں نعرے بازی ہو رہے تھے اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آمر لیاقت کو ہٹایا جائے اچھا اب راپ نان ایک بار پھر سے ہمارے ناظرین کے لیے آگاہ کیجے گا کہ آمر لیاقت جب گئے مسجد کے دورے پر انہوں نے وہاں پر بیان دیا کیا جو کہ نامناسب تھا اور ان کو برا لگا آج بلکل گزشتہ روز آمر لیاقت حسین جو ہے مدینہ مسجد پہنچے تھے اور وہ وہاں کے علماء کرام اور نمازیوں سے ملاقات کی تھی کیونکہ مدینہ مسجد جو ہے وہ آمر لیاقت کی جو خلقہ ہے اس کی حدود کے اندر آتی ہے اور وہاں کے نمازیوں کو وہ یقین دلانے پہنچے تھے کہ وہ حکومت سے اس حوالے سے مطالبہ کریں گے اور حکومت کو اس بات پر امادہ کریں گے کہ ایٹورنی جنرل کے ذریعے جو ہے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ نظر سانی کرائی جائے اور اسی کے دوران جو ہے مقالمہ کیا جب ایک شخص نے سوال کیا کہ عمران خان کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کارمان کی کو وہ بھی آتے اور اسی کے ساتھ جب وہاں کے نمازیوں کی جانتی یہ بتایا گیا کہ علی جی جی نے بھی ان سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ مدینہ مسجد کے لیے آواز اٹھائیں گے تو عمر لیاقت نے اس کا جواب دیا کہ علی جی جی پاگل ہے وہ جہاں بھی نظر آئے انہیں پکر مارا جائے اور انہیں بھگایا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آرہا آفنان